تو خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں اب مہمان آنے والے صحاب نے سگریٹ پی بھی ہے اب اس کے بعد نیو نیو سپ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے تو بونی جاتی ہے اچھا پھر جن گھروں میں ایسی لگاوا ہے اسپلٹ لگاوا ہے مہا سگریٹ پیتے ہیں تو اور زیادہ مطلب گھر کا پورا بڑا غرق ہو جاتا ہے یعنی اب جل کر یہ کہنا پڑتا ہے باہر جا کے پی کے آیا کرو اگر میں ایک عجید سپلٹ ایک اور ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نانیاں دادیاں اور جو پرانے وقتوں کے لوگ تھے جنہیں ہم بس برا کہتے رہتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو ہم لوگ پتہ نہیں کہا جائیں کچھ ان کی روایات آج ہمیں ملی بھی ہیں وہ پرانے وقتوں کے لوگ کیا ہوتے تھے گھر میں لوبان جلایا کرتے تھے تھوڑا سا اود یا امبر اس کو جلاتے تھے تو گھر میں خوشبو مہک جاتی تھی اب وہ بھی نہیں ہوتا ہے اگر بٹیاں جلاو تو اسکر فقعی مسئلہ شروع ہجاتا ہے اگر بٹی جلا رہے ہیں آپ ارے بھئی یہ تو اسلام میں اگر بٹی نہیں ہے جلانا ارہ بابا اسلام ہر چیز میں گھتے ہو اگر بٹی خوشبو کے لیے جلاتے ہیں اسلام میں تو سگرٹ بھی نہیں تھی کون پیتے تھا اس لا سگرٹ بھر بھر کے تو اس وقت تو کسی نے کچھ نہیں کہا سگرٹ پینے میں کوئی نہیں کہتا یہ اسلام میں نہیں ہے اگر بٹی جلاو کیوں جلا رہے ہیں اسلام میں نہیں ہے اس لیے جلاتے ہیں اگر بچتے کہ گھر میں تھوڑی سی مہک ہو جائے اب آپ بول رہا ہوں گے یہ تقریر شروع کر دی اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آسان ترکیب خواتین کے لیے شہروں کو قابو میں رکھنے کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ غیر سگریٹ تو نہیں چھوڑیں گے بالکل نہیں چھوڑیں گے جب آپ کو پا کے انہوں نے سگریٹ نہ چھوڑی تو پھر اور کیا چھوڑیں گے ٹھیک ہے نا وہ پییں گے لہٰذا وہ سگریٹ کبھی نہیں چھوڑیں گے اب کرنا یہ ہے آپ نے کہ جو ایشٹرے جس میں وہ راکھ ڈالتے ہیں آپ صرف کھانے کا سوڈا ایک چائے کا چمچہ ڈال کر اس ڈرائنگ روم میں اس کمرے میں ایشٹرے میں الگ رج دیجئے اور ان کو پینے دیجئے سگریٹ پانچ منٹ بعد اس پورے کمرے سے سگریٹ کی بو چلی جائے گی لیکن کھانے کا سوڈا ایشٹرے میں ہونا چاہیے یہ آمری لخصہ ہے آپ استعمال کر کے دیکھنیجئے بلکل بونی رہ گی آتے ہیں ہم اپنی دوبارہ ڈش کی طرف ہاں جی تقریباً تیار ہے اور ایک کولر لے لیتے ہیں ان سے بات کرتے کرتے ہیں ہم ڈش میں نکال لیتے ہیں چھوڑی دیکھئے اصل میں ہم سب نے اس شہر میں چھوڑی یوں پکڑی دی اگر ہم اس کو نیوں کر دیں تو شاید امن اور امان قائم ہو جائے چھوڑی کو بھی نیچے کر دینا چاہیے ہم نے سب کی جردن کٹنے کے لیے چھوڑی کو پکڑا ہوا ہے ایک کولر ہمیں ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون سا ہوا بات کر رہی ہیں لہوارٹے آلیے بات کر دیوں ہاں جی فرمائیے آپ کیا دیتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم میری بہن آپ کو پورنگ پروگرم سکتے ہیں میں آپ کو پورنگ پروگرم بہت شوق سے دیکھتی ہیں بہت مربانی جی آپ کی بہت مربانی بہت مربانی آپ نے تو سب کو پورنگ پروگرم سکتے ہیں آپ کو پورنگ پروگرم میرانی جی آپ کی بہت مربانی چند راعت کو بنائیں گے کیا بناتے ہیں آپ آرام سے بولی کرا میں یہ سمجھ نہیں با رہا سنگیаемся آپ کی سپائی کی کھانے بناتے ہیں کسی میں بھی کچھ کھانا سنگان Learning میچے میں چند راچ تو چانڑا صدایوں کو بنائیں گے کچھ نا کچھ یہ تو ٹک ہے بھی شیر خورما بناتے ہیں شیر خورما بھی بناوہ مند's کو شیر خورما بارنشے بناوہ مند's کوپاکا کیا بناتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کہا تاہی بھی شنہ کڑا hostage دیکھنے تھے جی کیا بنائے تھے صحیح ہے میں نے آپ سے پوچھنا تھا آپ نے جو آمین بس کا بتایا تھا اقافلی چنلیں جو ہوتے ہیں وہ ان کو کوائل کرنا ہے ان کی قوانٹیٹی کتنی ہونی چاہیے یہ تو اب آپ جتنا صبح کھا سکے ہیں نہار میں اتنی قوانٹیٹی ہونی چاہیے بس آپ دو مٹھیاں لینے دو مٹھیاں کافی ہیں ٹھیک ہے جی دو مٹھیاں لینے میں بس یہ نکال رہا ہوں یہ جو اس وقت کی شکل ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے اس وقت دل کی حالت کیا ہو رہی ہے اچار گوشت کر رہا ہوں وائنڈ اپ عبدالبہ دش میں نکال دوں کھانا نہیں ہے بعد میں تم ہی مانگتے ہو آفس میں آکے بیٹھ جاتے ہو کیا بنائے لاؤ بنانے تو دو شہری میں کہاں سے کھائیں گے وہ تو کھانا کھا کے جائیں گے نا بھائی ایسے کیسے چلے جائیں گے میں نے بھی پروگرام کینسل کر دیا ہے یہیں سے جائیں گے اچھا جی اس کی تھوڑی سی گارنیسنگ کر دیں ہاں جی اچھا جی موسیقی ہاں جی دیکھ لیں آپ پہلے ناظرین دیکھ لیں پھر میں حاضرین کو دکھاتا ہوں ہاں جی دیکھ لیں غور سے دیکھ لیا تو پھر ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہماری ساتھی رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی